اسلام علیکم میرا نام عاقب عبداللہ ہے ساہبان پروپرٹی اڈوائزر سے ہم مقاتب ہیں ماضی میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کے لئے رائے بغائے ویڈیو لے کر آتے رہے ہیں آج کی ویڈیو بنانے کا جو ہمارا مقصد ہے وہ ہے کیا نامے آر ڈی اے نے جو کچھ اپریشنز کی ہیں چکری روڈ کے اوپر جس میں سے ایک نام ہے بلو ورڈ سیٹی کا ہم پہلے کچھ تفصیل سے آپ سے بات کر لیتے ہیں اس کے بعد مددے کی طرف آتے ہیں بلو ورڈ سیٹی نے مہر بولی بورڈ کاٹا وعدے کے مطابق گیٹ بنائے باردن بارک کا کام سٹارٹ ہے برج العرب لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بلو ورڈ سیٹی کی اے ٹوزٹ ڈویلپنڈ کا کام دیکھ لیں سندو ہزار کھارا سے لے کر سندو ہزار تریس تک انتہائی تیزی سے سٹارٹ ہے اس میں اگر میں بات کر لوں کہ انا میں اس کا آرڈیا نے جو اپریشن کیا ہے بلو ورڈ سیٹی نے آرڈی سپرین کورٹ سے اس ٹیل لے کر رکھا ہوا تھا کہ جب تک ہمیں آرڈیا سے کوئی انو سی بغیرہ نہیں مل جاتی تو ہمارے خلاف کسی قسم کا اپریشن نہیں ہوگا آرڈ ٹیکس وغیرہ بلو ورڈ سیٹی پیٹ کر رہا تھا اب ہم آپ سے گزارش یہ کرتے ہیں جس میں ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں اور آرمی چیف صاحب ہیں کہ ایک واحد چوبہ ہے پاکستان میں ریل اسٹیٹ کا جس میں سٹم بزنس باقی ہے ہم سارے ڈیلر ازرات ہمارے انویسٹر میری اپنی ذاتی اور میرے کلائنٹس کی بلو ورڈ سیٹی میں انویسٹمنٹ موجود ہے اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کو جلد نہ زلد اس مسئلے کا کوئی معقول حل لکھالا جائے یہ جو اپنے حل لکھالا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اچانک سے آئے اور آپریشن کر کے چلے گئے اس سے بڑی ہی نگلویٹی معاشرے میں پھیلی جا رہی ہے آپ اس کا کوئی معقول حل لکھالیں ہم سب کی طرف سے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کا کوئی معقول حل لکھالیں دوریٹویڈ کا کام دیکھیں انتہائی تیزی سے سٹارٹ ہے اور اس کے علاوہ دیکھر جتنی بھی سوسائٹیز ہیں کسی بھی سوسائٹیز کا امنام لے لیں اس کا ایک حل ہوتا ہے ہر چیز کا اس کا ایک معقول حل لکھالیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس طرف موف ہو میرا نام آقیب عبداللہ حمد اجازت اللہ حافظ